لفورڈ کا کام کیسا ہے بکواس ترین یہی سوچ رہے نا آپ لوگ میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی کیا چکر کیا ہے یہ ہو کیا رہا ہے کہ لفورڈ کے بارے میں بہت زیادہ یہ بات کہی جاری ہے کہ اب یہ کریش کر گیا ہے اس کا بزنس ختم ہو گیا ہے یا ایسے ہو گیا ہے یا ویسے ہو گیا ہے لیکن میں آپ کو سمجھاتا ہوں ذرا غور سے سنیے گا غور سے لیکن ہوا کیا کہ پوری آبادی بریڈر بن گئی اب اس پوری آبادی میں سب سے زیادہ لوگ وہ ہیں جن کے پاس الوائنو اور کریمینو تھے ٹھیک ہے انہوں نے اپنے متعلق صحیح فیصلہ کیا الوائنو اور کریمینو رننگ آئیٹم تھا بالکل تھا لیکن جب پورے پاکستان بریڈ کروانے لگ جائے گا تو پھر تو ظاہر سی بات ہے مال زیادہ ہو جائے گا چلو مال زیادہ ہوا تھوڑا بہت قیمتوں میں فرق آ گیا اس کے بعد بیسیکلی پتہ یہ چلا کہ جی ایکسپورٹ بند ہو چکی ہے یعنی جو چوری چھپے مطلب کہ جو چھوٹے پیمانے پہ ہو رہی تھی وہ بھی بند ہو گی اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہر بندہ الوائنو اور کریمینو لے کے گھوم رہا تھا ٹھیک ہے اب سنیے گا ہوا کیا پورا میں آپ کو ہسٹری بتا رہا ہوں اس کی اب لوگ جو ہے وہ ڈر گئے انہوں نے مارکٹ میں لے کے آنے لگے اپنے برٹس اور مارکٹ میں کیا ہوا جی خریدار ہی نہیں تھا خریدار بیچنے والا ویپار بن چکا ویپاری بن چکا تھا خریدار رہے ہی نا خریدار بھی ویپاری بن گئے تو اتنے ویپاری ہیں کہ خریدار کم پڑ گیا اب جب کم پڑا تو لوگوں نے اپنے پرائسز نیچے کرنا شروع کی ہے پہلے بولا جی کریمینو اتنے کا ہے پھر نیچے کیا تب بھی نہیں بگا پھر نیچے کیا تب بھی نہیں بگا پھر نیچے کیا تب بگ گیا تو اس کی قیمت ایسا آ گیا کہ نیچے ہو گی اچھا اب آپ وہ برٹس دیکھیں جیسے پار اگل نہیں ہے بھائی یہ اپنی جاپ کر رہے ہیں اپنے اور دوسرے کام بھی چلا کر بیٹھے ہوئے تو ان کو فرق نہیں پڑتا کہ اگر لب وڑ میں انیس بیس ہوتا ہے تو فرق نہیں پڑتا آپ لوگوں میں سے بہت ساری لوگ بیچارے بے وکوف تھے نا سمجھتے میں نے پہلے سمجھایا بھی کہ بھائی یہ کام نہیں کرنا ہے آپ نے کسی سے پیسے لے کے نہیں شروع کرنا گھر کے زیورات بیچ کے یہ کام شروع نہیں کرنا مطلب اپنی بھوک پیاس روک کے یہ والا کام نہیں کرنا کیونکہ وہی لو لوگ پشتا رہے ہیں جن کا گزر بسر ہی اس کے اوپر تھا ٹھیک ہے ان میں سے بھی کچھ لوگ ابھی بھی کام کر رہے ہیں ابھی میں نے دیکھا ہے کسی بندے نے پار بلو اپلائن مانگوائے ہیں لاہور سے کراچی آ گئے پہنچ گئے ان بندے نے رگ بھی لیا خوش بھی ہو رہا ہے اور اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے پروہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا بس اس کو چیز پسند آئی پیسے تھے اس نے مانگوالی تو پار بلو اپلائنز ہو گئے یہ بڑا خوبصورت ہوتے ہیں ابھی ب ذا نہیں دیکھیں آپ لوگ مارک کھاتے ہیں لف بڑ کے اندر آپ کو یہ ہی نہیں پتا کہ اس کی نہیں ہو سکتی بھائی اس کی ٹاکنگ نہیں ہو سکتی ایک پینجرے میں آپ نہیں رکھ سکتے مطلب آپ بریٹ کروارے ہیں پڑھے میں جمع کر کر کے کر 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 کے آپ کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں بھائی ان میں آنکھیں بھی آ جاتی ہیں ان میں پاکس بھی آ جاتی ہیں جب آپ ایک جگہ پہ زیادہ بھرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے پنکھا ہے نہیں آپ کے پاس جگہ آپ نے غلط سیلیکٹ کیوئی ہے کوئی ایسی نہیں ہے نا پنکھا ہے نا کچھ ہے اور آپ مجبور بن کے بیٹھے مہاں گرمیوں کے اندر چھوٹے چھوٹے پنجرے لے کے تو یہ غلطی آپ کی ہے بھائی آپ کا ڈر جو ہے نا وہ مارکیٹ کو خراب کر دیتا ہے جو بریڈر ہوتا ہے نا چھوٹے چھوٹے جو بریڈر ہوتا ہے ان کا ڈر جو ہے نا مارکیٹ کو خراب کر دیتا ہے یہ کون لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے پار بلو رکھے میں ہیں جنہوں نے الوائنو ریڈ آئی جنہوں نے کریمینو رکھا ہوا ہے بھائی سب کچھ ٹھیک ہے آپ ٹینشن نہ لو اتنا پرندہ مرا ہے اتنے پرندے زائع ہوئے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا مال جو ہے وہ زائع ہوئے اب اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ریٹ تھوڑے سے ٹھیک ہو جائیں گے ابھی بگرہ گزرے کی اس کے بعد بہتر ہو جائیں گے میں یہ نہیں کہا آپ بہت زیادہ بہتر ہو جائیں گے یا ہر طرف دودھ کی نہرے بہ رہی ہوں گی ایسا کچھ بھی نہیں ہے اچھا زیادتی ہوئی نا زیادتی کس کو کہتے ہیں جب کوئی کام آپ حد سے زیادہ اس کی جو یعنی کہ اس کی جو نیچرل سپیڈ ہے اس سے زیادہ تیز لے جائیں تو پھر ظاہر سی بات ہے گاڑی کہیں نہ کہیں ٹھکے گی تو نا یہ تو ہوتا ہے اب ایک گاڑی ہے آپ اس کو میکزیمم سپیڈ پر لے جانے کی کوشش کریں گے تو وہ کہیں نہ کہیں لگے گی بھی ظاہر سی بات ہے کہ وہ اتنی تیز سپیڈ کے اوپر آپ سٹیرنگ اس کا کنٹرول نہیں کر سکتے بھائی this is the most obvious thing which you have to know about تو آپ کو پتا ہونا چاہیے نا اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں ہوا یہ کہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے پکڑ پکڑ کے ان کا دماغ جو ہے وہ باقی بزنس سے ہٹا کے وہ لف بڑ کے اوپر جو ہے نا لگا دیا گیا اتنی زیادہ مطلب کہ اتنی اوور سپیڈ والی نویت کے ساتھ پھر کیا ہوا پھر یہ ہوا کہ جی وہ بچارے پریشان ہیں اور آپ لگانے والوں کا ابھی بھی بکرہ ہے جنہوں نے اس کام پر لگایا تھا سب کو ان کا ابھی بھی بکرہ ہے اور آئندہ بھی بکرہ ہے کیوں کیوں کہ ان کے پاس پاور ہے سوشل میڈیا کی تو آپ لوگ جو ہیں وہ یہ بات سمجھ لیں کہ ابھی بھی کچھ میوٹیشنز ایسی ہیں جن میں کام بھی چل رہا ہے لوگ رکھنا نہیں چھوڑیں گے یہ آپ کی سوچ ہوگی یہ آپ کی بھول ہوگی اتنی میوٹیشنز جس پیلٹ میں ہونا اس کو کوئی چھوڑ نہیں سکتا یہ میری بات آپ لکھ کے رکھ لیں اور ان کا کام بھی چلتا رہے گا بھائی میں خود ابھی کر رہا ہوں میں نے تیاری کر رکھی ہے سردیوں کی بریڈنگ لینے کے لیے اپلائنز رکھیں میں آپ کے بھائی نے اپلائنز اچھا میرے پاس جب پاکس آئی تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کیا کیا نوٹ کیا میرے ایک کیج میں پاکس آئی سارے سارے الوائنو بلیک آئی جو ہے نا وہ پاکس میں آگئے اور اسی کے اندر کچھ ایسے بھی تھے جن کو پاکس سے فرق نہیں پڑ رہا تھا مطلب وہ انہی کے بیچ میں گھوم رہے ہیں لیکن ان کی پاکس دکھائی نہیں دی رہی تو جتنے پاکس والے تھے میں نے پکڑے پکڑ کر الگ کر لیا الگ کرنے کے بعد ان کو سوفٹ ووٹ دیتا رہا دیتا رہا اس میں سے 50% جو ہے recover ہو گئے اور باقی کے 50% جو ہے وہ مارے گئے اب یہ 50% کہنے میں تو 50% ہے لیکن بھائی یہ بہت میرے لیے بہت بڑا نقصان تھا مر گئے لیکن میں نے ان سے سیکھا کہ پاکس کبھی بھی پھیلتی نہیں ہے یہ میں نے سیکھ لیا پاکس پھیلتی نہیں ہے ہوتا یہ ہے گرمی کی وجہ سے پاکس بننا شروع ہو جاتی ہے پیرٹس کے اندر اگر آپ کے پاس بہت زیادہ تعداد میں ایک ہی جگہ پہ رکھے ہیں اور گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے تو پاکس پھیلے گی نہیں پاکس کہیں سے آئے گی بھی نہیں جسم پہ دانے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ پاکس ہے پاکس کہیں سے ہوا میں نہیں آتی کسی بندے سے آپ کو لگ گئی آپ سے پرندے کو لگ گئی ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کا برڈ اگر پاکس والے کے بیج میں بھی چھوڑیں گے تو اس کو پاکس نہیں لگے گی جب تک انتل ان انلیس آپ نے تیمپریچر کنٹرول کیا ہے یہ والی بات ہے جب گرمی اور روج پہ ہوگی تو ظاہر ہے اور برڈ کے پاس کھانے کو بھی اچھی چیزیں نہیں ہیں سوفٹ فوڈ بھی آپ نہیں دے رہے گرمی تپش سے وہ بچارہ تپ رہا ہے تو اس کے اندر گرمی سے اس کے جسم پہ دانے نکل آئیں گے یہ ہوگا جن کو لف برڈ کا بہت زیادہ شوق ہے ان کو میری اڈوائیس ہے بھائی بہت کم پیر رکھو سیلیکٹیو پیر رکھو دنیا کے خوبصورت ترین پیر رکھو اور دنیا کے اچھے خاصے جو مہنگے ترین برڈ ہیں وہ رکھو اس بندے کو میں مشورہ دے رہا ہوں جس کے پاس پیسہ ہے پہلے سے بھی کام کر رہا ہو مطلب یہ اس کو مشورہ ہے گریب آدمی کا تو آپ کام ختم ہو گئے لف برڈ میں پھرکرو پھنی پھرکرو پھرکرو گا ہم پھرک بھائیس ہے جنس سے دینے ہم پہلوں نہیں مطلب آئیس سے خطرناک اپ اور بھی ت conseguen رہے ہیں آہاں نوہ کاؤہ لوگ مجھے میسج کر رہے تھے کہ آگے کیا سکوپ ہے کیا کرنا ہے کیا ہوگا چھوڑ دیں رکھنا ہے یہ میں نے ان کو بلا بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا صرف اپنی پاک سمال لو جس کے پاس آئی گئی ہے وہ پاک سمال لیں اور جس کے پاس نہیں آئی گئی وہ اللہ سے شکر ادا کرے اور اچھی جو ہے وہ خوراک فرام کرے اپنے برڈز کو اب اگر آپ لوگوں کو لف برڈ میں کام کرنا ہے نا بھائی تو خوبصورت سے خوبصورت ترین پیسز رکھو سستے میں بھی خوبصورت پیسز آتے ہیں اپلائن میں بھی خوبصورت آتے ہیں پھر اس کے علاوہ جو بڑے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے وہ تو پھر ڈن فیلو بھی لے سکتے ہیں بیوٹیفل برڈ ہے خوبصورت ہے ڈن فیلو اچھا برڈ ہے باقی اس کی مارکٹ وارکٹ بھی ہے لیکن پھر بھی یار اب میں نارمل بندے کو تو ڈن فیلو لینے کو نہیں کہوں گا اپلائن یہ دیکھنا سامنے اپلائن ہے قولیٹی دیکھیں اس کی کتنی خوبصورت قولیٹی ہے اس طرح کی چیز بھی رکھی جا سکتی ہے اور بیچی بھی جا سکتی ہے بکتی بھی ہے میں نے خود اٹھائیں اس طرح کی اس طرح کی اگر اس کے اپلائن کا ہڈ ہوگا تو کون نہیں لے گا میرے پاس ایسے ڈارک ہڈ والے رکھیں کہ آپ پریشان ہو جائیں گے آپ بولیں گے دن فیلو چھوڑو یہ دیکھو کیا چیز لے کر آیا تو اس طرح کی چیزیں ابھی بھی کم پیسوں میں مل رہی ہوتی ہیں جتنے بھی پیسوں میں آپ لے رہے ہیں بھائی اس قیمت میں سب سے بیسٹ چیز ہونی چاہیے آپ کے پاس اپلائن ایسے اونگے بونگے اپلائن نہیں تھیر تھا تنے وے اپلائن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکس مچھر سے ہو جاتی ہے لیکن ابھی تک مجھے سمجھ میں نہیں آرہی جہاں مچھر تھے وہ والی جگہ میری جو گھر پہ ہے وہاں پہ برڈز کو کچھ بھی نہیں ہوا جہاں پہ مچھر نہیں تھے وہاں پہ پتہ نہیں کیسے پاکس ہو گئی تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ابھی تک انسالفڈ ہیں اپنے برڈز کو احتیاطاً پھر آپ مچھروں سے بھی بچائیں اور ساتھ ساتھ گرمی سے بھی بچائیں میرا تو ماننا یہ ہے کہ جہاں پہ گرمی ہوگی وہاں پہ برڈ خراب ہوگا ان کی سٹاکنگ نہیں کی جا سکتی اب آپ نے کرنا نہیں ہے ان چکروں میں نہیں پڑھنا کہ ہر چیز آپ روک کے بیٹھے ہیں دے دیں مال خالی کریں اپنا مال خالی کرنے سے مراد یہ ہے جو کام کی چیز نہیں ہے اس کو رکھنے کا کیا فائدہ ہے جو چیز فائدہ دے رہی ہے جو بہنس دودھ دے رہی ہے اس کو جگہ پہ اور اچھی جگہ پہ باندھ کے رکھیں تاکہ وہ اپنا کام کرتی رہے دودھ دیتی رہے اور آپ اس کے بچے جو ہیں وہ بیچتے رہے ہیں اپنے لف بٹس کے میں پہلے نے سکولوں میں پڑھاتا تھا ٹیوشنے وغیرہ بھی پڑھاتا تھا تو میں استاد تھا میرے ہاتھوں پڑھے ہوئے بچے جو ہے وہ این ایڈی میں پہنچ گئے لیکن میرا ایڈمیشن این ایڈی میں نہیں ہو سکا تو آپ اندازہ لگائیں پرندوں میں لگ ہے پرندوں میں جو استاد ہوتا ہے وہ زیادہ کمارہ ہوتا ہے اور ہمیشہ کماتا ہے این میں بھی کماتا ہے اس کے شاگر دور بات ہو جاتے ہیں تب بھی وہ کمائی رہا ہوتا ہے تو پھر بھائی تھوڑا سا دیکھیں سوچے سمجھیں ہم کیا لے رہے ہیں کس سے لے رہے ہیں کیوں لے رہے ہیں اور برڈ کی اپنی حیثیت کیا ہے اس کی شکل کیا ہے بھائی یہ پتہ ہونا چاہیے برڈ کون سے لے رہے ہیں بڑے بڑے بریڈر آپ چوز کریں گے اور ان سے لائیں گے کیا پاربلو گندہ مو کسی کا عجیب سا مو ہو رہا ہے تو بھائی اس طرح کی چیزیں آپ بڑے بڑے لوگوں سے نہیں لیں بڑے بڑے لوگوں سے وہی چیز لیں جو خوبصورت ہے واقعی میں سچ میں میں نے تو بھائی اپلائن سے جوڑے لگائے ہیں لوڈینوں اپلائن سے جوڑے لگائے ہیں اس سال انشاءاللہ اگلے سال جو سیزن آ رہا ہے اللہ تعالی جو ہے وہ حفاظت سے رکھے ان کو بھی ہمیں بھی اور آپ کو بھی تو انشاءاللہ ضرور دکھائیں گے چیک کریں گے کیا ہے کیا ہے کیا نہیں میں نے وہ رکھے ہیں اور یہ سب سے زیادہ strongest bloodline ہے میرے پاس جو کہ بہت زیادہ strong ثابت ہوئی ہے اس نے ان پیسز میں گزارہ کیا ہے جن کو پاکس نکلی ہوئی تھی اور اس کو کچھ بھی نہیں ہوا ان کو کچھ بھی نہیں ہوا اور جو دانے میرے پاس بچے ہیں super quality کے دانے ہیں بیماری آنے کے باوجود non infected دانے ہیں اور بلکل ready بیٹھے ہیں بس بریٹ کروانی کی دیر ہے اب کراچی میں گھر بیٹھے دانہ مانگوائیں اگر آپ کراچی میں ہیں تو آپ کے گھر پہ دانہ آپ کو پہنچ جائے گا وہ بھی آپ کی اپنی پسند کا جس طرح بولیں گے اس طرح بنوا دیں گے اگر آپ بولتے ہو بھائی میں تو دو سو روپے کلو لیتا ہوں دکان سے تو دو سو والا بنا دیں گے اگر آپ بولو کہ میں تو ڈائیسو روپے کلو لیتا ہوں تو ڈائیسو والا بنا دیں گے بھائی ڈائیسو والا بھی لوگ لیتے ہیں کیونکہ برڈ کی جو quality maintain کرنی ہوتی ہیں اس میں باجرہ کم سے کم رکھنا ہوتا ہے خاص کر گرمی میں جیسا بولیں گے چالیس پچاس کلو آپ کے گھر پہ پہنچ جائے گا بھیجنے کا طریقہ یا منگوانے کا طریقہ میں آپ کو بتا رہتا ہوں اگر آپ کراچی میں ہیں تو ہی منگوائیے گا میرا فون نمبر ہے واتس ایپ کا نمبر ہے 0327 2310040 میری ویڈیو کو بھائی لائک کیا کریں ہر ویڈیو کو اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اتنی بڑی دنیا میں آپ ہمیں دوبارہ کہاں ڈھونڈیں گے بھائی اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہوگا تو آپ کے پاس ویڈیو فوراں سے ٹھک کر کے پہنچ جائے گی نوٹیفیکیشن کی صورت میں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ